ایک شاہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایک سواری بیٹھتی ہے اور پولیس والے اس کو روکتے ہیں اور پولیس والوں کی مجودگی میں وہ سواری بھاگ جاتی ہے پولیس کہتی ہے کہ اس کے بیگ میں سے دس کلو چرس برامد ہوئی ہے یہ عمر لڑکا ہے اس کا باپ بھی رکشہ چلاتا تھا یہ خود بھی رکشہ چلاتا ہے اس کی بیوہ والدہ بھی ساتھ ہے ہمارے اس کی بیگم بھی ساتھ ہے اس کے بین بھائی بھی ساتھ ہے گزارش یہ ہے کہ پھر ہم نے پولیس والوں سے رابطہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے اصل ملزم پکڑ لیا ہے انسپیٹر سیف اللہ نیازی نے کہا تو اب پندرہ اسلام لے کے آئے ہم آپ کا بچے کو رہا کر دیتے ہیں وہ بے گناہ ہے پھر ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے ایس پی صاحب سے تمام افسران سے مارا رابطہ ہوا انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی بیل لگوا دیں رکشہ ڈریور بے گناہ ہم اس کو فرح کر دیں گے اب اس کو جیل بھی دیا گیا ہم نے ان کے کہنے پہ بیل بھی لگوا ہی ٹھیک ہے میں ہم اخراج کر کے لے کے آئیں گے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں میری باس سنیں پھر کے بارڈر سے پھر سے کتنی زیادہ سمگلی گوکہ آتی ہے بسوں میں اگر وہاں اس پہ کپڑا پکڑا جاتا ہے کوئی سگرٹ پکڑے جاتے ہیں کوئی ایسی چیز پکڑی جاتی ہے کہ آپ بس کو بند کر دیا جاتا ہے ہاں اس شخص کو پکڑتے ہیں جس کا وہ مال ہوتا ہے کیا مالک مکار کسی کو قرائے پہ گھر دے اس میں گھر قرائم کرے کوئی تو وہ قرائے دار کا قصورہ ماری ہے آپ ایک رکشہ ڈرائیور جن کا نام عمر ہے اس کے انصاف کے لیے آج روٹس پہ ماری ہے دیکھیں میری باس سنیں ہم انصاف کے لیے تنگ آمد اور بجنگ آمد باہر آئے ہیں یہ ہماری دکانے ہیں رکشہ یہ ہماری آج صبح دکانے بند ہیں دیکھیں آج آپ نے ڈیرہ گجرہ سے دیکھا ہوگا کہ درجنوں پوائنٹ تھے جہاں پہ رکشہ ڈرائیور اپنے اس بھائی کی آواز کے لیے کٹھے ہوئے تھے گزارشی ہے کہ ہم دیر نہیں کریں گے ہم نے دس بارہ دن نہیں لگانے اسلام آباد پہنچتے ہوئے ہیں ہمارا اسلام آباد تو سی سی بیو کا دفتر ہے ہمارا اسلام آباد آئی جی صاحب کا آفیس ہے یہ افسران ہے ہم سے ان سے انصاف نہیں مانگے گا تو کس سے مانگیں گے بتائیں پولٹری فارم ہالوں کے پاس چلے جائیں ہم پرسوں گیارہ بجے شہر نہور کے تمام راستے سی سی پی اور نہور کے دفتر جائیں گے رکشہ ڈرائیور کیا کیا کسور ہے اس کو کیوں پولیس بیجا اس طرح سے تنگ کریں گی میں کہا رہا ہوں نکلوائیں اگر تو وہ اس کے سام ملوث ہے تو اس کو دے سدا آپ اس کے ٹیلی فون کا ریکارڈ نکلوائیں جو شخص بھاگا ہے نڑکا ہم پکڑا اس کا ریکارڈ نکلوائیں سی سی ٹی وی کیمرہ نکلوائیں بتی چوک سے جہاں سے بھاگا رکشہ ڈرائیوروں نے اپنی افرٹ کر کے ہم آپ کو ویڈیوز دیں گے جہاں میں پولیس والا یہ ملزمہ یہ پولیس والا ساست بھاگ رہے ہیں اور اس کو پکڑا نہیں ہے آپ نے یہ سارے پروف دے دینے تھے پہلے دیئے ہم نے مگر بات یہ ہے کس کو نہیں بتا پانچ دن سے ہم واویلہ کر رہے ہیں ہم وفد کی صورت میں مل رہے ہیں جا کے ان کو دیکھیں پولیس نے ہمیں اعتماد لایا تھا ہم سڑکوں پر ایسا نہیں آئے جب انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پنچائی ہے دیکھیں میری باس انہیں آپ خود سمجھ دار ہیں کہ ایک بندہ کرائم کیا ہونا تو بندہ نیمہ ہوکے جاندہ یار میرے بانی کر دے نہ چھڑ دیو اور ہم نے کیا ہی نہیں ہے ہم ایسے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتے ہم تو رکشہ ڈریور کو یہ تربیہ دیتے ہیں کہ سگرٹ نہ پیو نسوار نہ کھو زیادہ چائے نہ پیو اپنے بچوں کے لیے پیسے بچا کر انہوں کی روزی روٹی لے کے جاؤ گزارش یہ ہے کہ سی زی پیوں کے دفتر کے باہر جا کے ہم منادی کریں گے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے گزارش یہ ہے کہ ہم تو پہلے گربت مہنگائی بے روزگاری لا قانونیت انصاف ان کی چکیوں میں پس رہے ہیں ناظرین مجید غوری صاحب کی گفتگو تو آپ نے سن لی ہے یہ جو رکشہ ڈرائیور عمر جس کی بات ہو رہی ہے اور معاملہ آپ نے سن لیا ہے کہ کوئی منشیات برامدگی کا یہ کیس ہے جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی جبکہ پولیس نے جو ہے وہ نائن سی کی دفعہ لگا دی ہے جو کہ واقعی ہے ایک بڑی خطرناک دفعات میں سے ایک شامل ہے اسی انصاف کے لیے یہ روڈز پہ موجود ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا کچھ ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے کچھ ریکارڈنگز کی بات ہو رہی ہے اور محقبہ پولیس پر کوئیسٹن مارک لگایا جا رہا ہے اسلام علیکم میرا بیٹا بے کسور ہے صبح کامتے گیا ہے تو انہیں بتیچوں کو سواری بٹھائی ہے تو انہوں نے کہا کے اصل مزلم دوڑ گیا ہے میں دوڑ دیا کے بعد کوئی روڑا نہیں ہے تو انہیں نے کہا تو باونگ روڑا نہیں ہے اسلام لیا ہے پانسو دیکس سوڑی اسلام ہے میں بیٹا تھیرہ بچے بے کسور ہے اصل مزلم میں پول لیا ہے جنڈی کوئی لوڈ نہیں پھر میں دبارہ رہتن ہوں گئی ہے تو انہیں نے کہا تو با جی کوئی لوڈ نہیں مجبوری میں پرچا کرتا میں بیٹا باہر لے کے لئے آمانگا میں کہا ٹھیک ہے میں پھر ہندی ہندی کارا آگئی ہے پھر میں نے ملتا تر لے کا دیا میرا بچہ تک بے کسور ہے میرا بچہ بے کسور ہے میں نے انصاف چاہیے